اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آٹھ تاریخ بروز جمعیرات لذت فردوس ہوتل میں جو یہ آزان کمپوٹیشن بچوں کا مقابلہ جاتی پروگرام رکھا گیا ہے جس میں تقریباً بائیس یا تئیس بچے شریک ہو رہے ہیں بارہ شکتی سماچار کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں شریک ہم تمام شرکہ کا مہمانوں کا ججز کا استقبال کرتے ہیں ساتھی لذت فردوس ہوتل کے ذمہ دار مالک انیز بھائی آٹو پارس اور ڈاکٹر اخلاق صاحب کے بھی احسان مند ہیں کہ انہوں نے یہ پورا حال یہاں کا انتظام اپنی جانب سے مفت میں فراہم کیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ بارہ شکتی سماچار کے زیر احتمام ان کے کنوینر خان فخر عالم صاحب اس طرح کے پروگرام متعدد پروگرام اس سال میں بھی وہ کر چکے ہیں اور ہر سال درجنوں پروگرام وہ منعقد کرتے رہتے ہیں گزشتہ کئی پروگرام جس نے شمولیت کا موقع ملا خاص طور سے وہ بچوں کی صلاحیت اور چھپی انرجی اور طاقت کو ابھارنے کے لئے اس طرح کے پروگرام کا انقاد انہوں نے کیا ہے جہاں آ کر بچوں نے اپنے فن اور صلاحیتوں کو ظاہر کیا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملا حوصلہ افضائی کی طور پر انہوں نے اچھے بیس قیمت انعامات کا بھی انتظام کیا جس سے بچوں کی دلچسپی ان پروگرامات میں قائم رہے آج چونکہ آزان کمپٹیشن کا یہ پروگرام ہے تو پیارے بچوں معذر مہمان ججیز حضرات مختصر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ آزان کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے کب اور کہاں کس طرح سے آزان مشروع ہوئی شروع ہونے کے کیا اگراز و مقاصد تھے پس منظر کیا تھا تو حجرت کے بعد حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منظر و تشریف لائے آپ کے ساتھ صحابے کرام اور اس وقت تک اسلام کا کافی بول بالا ہو چکا تھا اب یہ محسوس کیا جانے لگا تھا کہ ایمان لائے چکے ہوئے افراد اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہو کر کے نماز ادا کر سکیں جب اس پوزیشن میں آئے اور یہ کوشش ہوئی کہ ایک ساتھ سب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں تو اس بات پر غور و فکر ہونے لگا ایک آدم مشوراتی امیٹنگ بھی ہوئی کہ لوگوں کو کس طرح سے نماز کے وقت کی اور جماعت کے کھڑے ہونے کی اطلاع دی جائے الگ الگ رائیں آئیں کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر لوگوں کو بتایا جائے کسی نے کہا سنگ بجا کر کے کسی نے کہا آگ جلائی جائے لوگوں کو نظر آ جائے کسی نے کہا دب بجا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کیوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا جائے لوگوں کے پاس جا کر علاقوں میں الصلاة و جامعات ان کی نماز کا وقت ہو گیا جب آتھ کھڑی ہونے والی ہے اس طرح کے منادی کرا دی جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آرہ پر جب غور فرمایا تو کئی چیزیں ایسی تھیں جو دوسری قوم کے مشابہت رکھتے تھیں آپ خاموشی اختیار کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی راستہ اس کے لئے تیف فرمائے وہ نششت وہ مٹی برخواست ہوئی اور کسی فیصلہ کو نتیجے تک نہ پہنچا جا سکا لوگوں کو ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر یہ فکر رہی کہ آخر کون سی رائے اور کون سا طریقہ اور کون سا ذریعہ اللہ کے رسول کو پسند آئے جو مشروع ہو اور کس طریقے سے نماز کے اور ازان کی اطلاع لوگوں کو دی جائے اس سوش و پنج میں کوشش میں لوگ اپنے گھروں کو گئے ان مشورے میں شامل ایک صحابی بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نید کہاں آتی میں بھی اس کوشش میں تھا کہ اس کے لئے کوئی اچھی رائے ثواب دید ظاہر ہو سکے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نید اور بیداری کے درمیانی قیفیت میں تھا کہ خواب جیسے حالت میں تھا کہ مجھے خواب میں کچھ ایسی چیز نظر آئی کہ میرے پاس میں آ کر کے ایک نیک صفت انسان کچھ ناقص جیسی بجانے والی دفت جیسی کچھ چیزیں بیچ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ لے لو لے لو وہ کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ کل مشورے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے نماز کا اور جماعت کا اعلان کیا جائے اور لوگوں کو کیسے اطلاع ہو تو مجھے خیال آیا کہ یہ اچھی چیزی مشورے میں بھی آئی تھی میں اسے خرید لوں اور صبح آپ سوزنے کے خدمت میں پیش کروں لیکن جب میں خریدنے کے لئے آگے بڑھا اس شخص سے میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو اس بیچنے والے شخص نے یہ پوچھا کہ آپ اس کا کیا کریں گے تو یہ صاحبی بیان کرتے ہیں جب میں نے کہا میرا مقصد یہ ہے اعزان کے اطلاع دینا تو اس نے خود کہا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں تو یہ خوش ہوگا ضرور بتائیں بہت اچھی بات ہے تو وہ اعزان کے کلمات خواب میں آنے والے اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی کو سکھائے اور بتلائے یہ جب اعزان کے کلمات پورے ہو گئے اور ان کی نیت سے وہ بیدار بھیے جس کا افیت میں تھے اٹھے اور بڑے خوش دھورتے بھی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور آپ سے وہ خواب کو بیان کیا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کر کے بہت خوش ہوئے اور اور لوگوں کو جب پتا چلا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی کئی دنوں پہلے یہ خواب بیعینی دیکھا ہے مجھے بھی یہ کلمات کسی بتانے والے نے بتایا ہے تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ عمر کئی دنوں پہلے تم نے دیکھا تو اب تک کیوں نہ بتایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن زید مجھے پر شخص قتلے جانے والے تھے یہ فضیلت ابتدا کی شاید ان کے حصے میں تھی اور میں آپ تک یہ بات نہ بتا سکا اور انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اسے مشروع اور آہتری شکل یا آخری شکل دی جاتی کہ اسی دوران کتابوں میں جو لکھا ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں کہ جبریل امین علیہ السلام والتسلیم نے حضور پارس و سلم کے خدمت میں آ کر کے اور یہی کلمات جو اب تک خواب میں دو صحابی دیکھ چکے تھے حب سلم کو آ کر کے بتلائے اور سکھائے ممکن ہے جن لوگوں نے خواب میں یہ باتیں جس فرشتہ صفت شخصیت سے سنی تھی وہ حب سلم کے خواہش اور منشاہ کے مطابق من جانب اللہ وہ انتظام کیا گیا ہو اور پھر حب سلم نے جب یہ چیزیں حضور جبریل سے بھی سنی صحاب اکرام سے بھی سنی تب تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا جب جبریل امین نے آ کر بتلا دی لیکن دو حضرات کے خواب میں دیگ لینے کے بعد آخر میں یہ فائنل ڈیسیزن لینے سے پہلے آپ جبریل امیسلام نے آ کر آپ سلم کے بات بتلائی پھر جب خواب حضرت عبداللہ بن زید بیانی کر رہے تھے تو آپ نے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا وہ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ بلال یہ عبداللہ بن زید یہ جو کلمات کہتے ہیں ان کو تم بلند آواز سے ہون چیزیں کے پہ کھڑے ہو کر کے زور سے پکار کر کہو اور پھر عبداللہ بن زید وہ کلمات بتلاتے گئے اور بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے آتے گئے اسی وقت سے آزان مشروع ہوئی سن ایک ہجری تھی مشورے کے بعد عبداللہ سلم کے آخری ڈیسیزن کے بعد جبریلی آمین کے اشارے کے بعد کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت آدم کے زمانے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے قرآن کے ایک آیات سے جو آخذ کرتے ہیں وَعَذِّن فِ النَّاس لوگوں میں آزان دیجئے اعلان کیجئے وہاں سے آزان چلی آتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن راجعہ اور صحیح قول شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ وہ آزان جو آزان نماز سے پہلے دی جاتی ہے آزان کے نماز کے طلع کے لئے وہ جو مشروع ہوئی ہے وہ سن ایک ہجری میں اور خواب ہی اس کی بنیاد بنے ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان خوابوں کی بنیاد پر اور جبریل آمین کے اشاروں کے بعد آپ کی آخری ڈیسیزن اور فیصلے کے بعد اس سے مشروع قرار دیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک وہ آزان کے وہی کلمات ہیں وہی طریقے اور وہی کیفیت ہے جو آزان پیش کی جاتی ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شاعر اسلام میں سے ایک خاش یار آزان سکھائیں بتلائیں ان کا صحیح تلفز اس کے آدائیگی ان کا لہجہ اسلامی اور شرعی ہو اعلان کرنے والا ہو گانے والا نہ ہو بہت زیادہ ترنم میں کھو کر کے اس کے آدائیگی اس کے تجوید کو ایک سر انداز کر دینے والا لہجہ نہ ہو یہ کارے سواب ہے یہ مختصر تاریخ ہے تو پیارے بچوں معزز مہمانان ججز حضرات آئیے آج کے اس اعزان کمپٹیشن اعزان کے مقابلہ جاتی ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لئے میں قاری زفر عالم عرفانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ وہ آج کے اس اعزان کمپٹیشن کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر فعليه کفره ولا يزید الكافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزید الكافرین کفرهم إلا خسارا قل ارأيتم شركاءكم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم على بینة من بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مرحلی لئے خوشبختی ہے تمامی شركہ کے لئے کہ ہمارے بیچ میں قاری صاحب موجود ہیں انہوں نے نیشنل طور پر آزان کمپلیشن میں حصہ لیا ہے پوزیشن بھی حاصل کی ہے بخوبی وہ اس کے رموز و عقاب سے اس کے بارکیوں سے واقف ہے انشاءاللہ دورانِ مقابلہ ہم ان کی آزان بھی سنیں گے بہت بہت شکریہ جزائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اسرحہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بتائم اللہ اسرحہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیاء علی الفلہ حیاء علی الفلہ اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 mel اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ ایلہ ایلہ